اس وقت بڑی خبر بیہار کی رازدھانی پٹنا سے آ رہی ہے بڑی خبر یہ ہے کہ پٹنا سی ایم او کو اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے مابلے میں کیس درش کیا کیا ہے آپ کو بتا دے کہ مکہ منتری دفتر یعنی کی چیف منسٹر آفیس کو اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے القاعدہ کے نام سے یہ ایمیل آیا تھا سولہ جولائی کو دھمکی والا ایمیل ملا پٹنا سچوالے تھانے میں ایف آئی آر درش کروائی گئی تو دھمکی ملی تھی اس مابلے میں ایف آئی آر درش کروائی گئی ہے پٹنا سچوالے تھانے میں ایف آئی آر درش کروائی گئی ہے سولہ جولائی کو دھمکی والا ایمیل آیا تھا اور القاعدہ کے نام سے یہ ایمیل ملا تھا تو بڑی خبر یہ ہے کہ پٹنا سی ایم او کو اڑانے کی جو دھمکی دی گئی تھی اس مابلے میں کیس درش ہو گیا ہے مکہ منتری دفتر کو اڑانے کی دھمکی ملی تھی القاعدہ کے نام سے یہ ایمیل بھیجا گیا تھا اور القاعدہ کے نام سے جو ایمیل آیا وہ سولہ جولائی کو آیا تھا دھمکی والا یہ ایمیل تھا پٹنا سچوالے تھانے میں اف آئی آر درج کروا دی گئی ہے تو سولہ جولائی کو یہ ایمیل ملا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ چیف منسٹر آفیس کوڑا دیا جائے گا شہشانک ہمارے ساتھ لڑ گئے شہشانک یہ سولہ تاریخ کو میل آیا تھا دھمکی والا اب اف آئی آر درج ہوئی ہے کیا کاروائی ہو رہی ہے بڑا وقت لگا ہے اف آئی آر درج کرنے میں دیکھئے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا کسی سرارتی تاتو نے ٹینک کریٹ کرنے کیلئے یہ کیا ہے اس اینگل سے بھی جانچ ہو رہی ہے لیکن پندرہ اگست نزدیک ہے اور اس معاملے کو ایسے بہت زمیتہ سے لیا جا رہا ہے ایکی ایس کی تین جو ہے اس معاملے میں جانچ کر رہی ہے اور آپ کو میں بتا دوں دو اگست کو جو سچی والے تھانا کے تھانے دار ہیں سنجیف ہمار ان کے بیان پر کیس درج کیا کیا ہے بلکرینی کے ہر اینگل سے اس معاملے کی جانچ ہو رہے ہیں بہت شکریہ 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 آپ کا جانکاری اور امیلیس کو دینے کے لیے اور چلیں اس وقت کی ہیڈلائنز کا روک کرنے پر